اللہ ہم 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 اللہ ہ سنی اسے انشاءاللہ مارے سامنے رہیں گے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم اس انوارمنمنٹک رہ رہے ہیں اللہ پاہنے حفظ اگر ہم جوڑے رہیں گے اچھے محبت کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمیں بھی دخور کرتا ہماری جنرے سے تو بہت بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ میری سب سے گزارش ہے بینوں بھائیوں سے سب کو انشاءاللہ خوب اچھی طرح ذن لگا کے سنے اور ان کو داد بھی دیں داد یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف ان کی مالی قول پر میں نہیں کہہ رہا ہے ایک سبحان اللہ ہی کہہ دے گئے نا جو پڑھنے والا ہے اور جو کرات کرنا ہے اس کا اکاری مددہ جن پلس اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور وہ بڑے شوق سے اور دل لگا کر پڑھا ہے اس لیے آپ سب سے مزارش انشاءاللہ عمید ایک ناف صاحب انشاءاللہ سب سے مزارش انشاءاللہ ہاں ایک ایک رہت سب سے مزارش انشاءاللہ اور سب سے مزارش آنے اور سب سے مزارش آنے اور شاہر کرے تو اس کے اللہ یک سب سے مزارش آمید میں جو پہلے موسیقی 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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ بَكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ طُّرَةً وَأَصِيلًا هو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِجَاتُهُ والَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُمْ لِيُخْرِجَكُمْ بِلَقْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ موسيقى هو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ موسيقى 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 موسیقی تحییتهم يوم يلقونه سلام موسیقی موسیقی سبحان الله موسیقی 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 اللہ شر الوسواسی الغنسی اللذی واسوس بی صدور الناسی ملال جنمت والناس شر الوسواس بی صدور الناسی ملال جنمت والناس صدق اللہ اللہ شر الوسواس اللہ شر الوسواس اللہ شر الوسواس 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 میں نے سنگی تھی پاکستان میں اور ہر زبان میں لگایا پشتوں پنجابی اور دو ہر زبان میں لگایا ایک چیز ہوتی ہے نا سٹسکشن آپ کے پاس ہر چیز آرہا ہے دنیا کی ہر دولت آرہا لیکن آپ کا قلب اگر سکون میں نہیں ہے تو واللہ آپ کو ساری چیزیں جگہ رہے میں ایک چھوٹی سی تمہین بانک کے پروریو کا احاظ کروں ابھی میرا ایک انٹریو رہا تھا نادر علی ایک پینک سٹار ہے پاکستان اس نے انٹریویوں سے جاتا ہرانکو فیلوری تھا کوئی سٹرپکٹ نہیں تھا اس نے کہا شاگے وٹیز در سکسس سکسس کیا ہے مطلب ہر آدمی کامیابی بھی بیچے بھال رہے تو اللہ نے اس سے بلوایا اور ایسا بلوایا کہ علماء نے مجھے بلا کے کمدے پر کمکی بھی یہ بلوانے والے اللہ ہے یہ آپ نے بولا تو انہوں نے کبھی سکسس کیا ہے میں نے کہا جی پرسیکشن یہ ہے کہ جس کے پاس دولت سے مقامیابی ایسا ہی ہے نہیں کہ اس کے پاس گاڑیوں اور مبنیوں میں وہ بظاہر لوگ کے تھے وہ کامیابی ہیں لیکن اگر کامیابی دولت میں ہوتی ہو تو قارون سے زیادہ دولت آج تک نے کسی کے پاس آئی ہے نہ آئے ستر قلعوں پر اس کے خزانوں کی چامیہ جائیں لیکن میرے اللہ اور میرے حریف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ دنیا سے سر سر ناکام لگتا ہے تو وہی دورت کو سائٹ پر کرتا ہے دولت میں کامیابی نہیں اگر کامیابی طاقت میں ہوتے ہیں تو بھئی موسیٰ علیہ السلام کے امیرز اس زمانے میں پھر علم کی سولہ لاکھ فوج تھی علماء فرماتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے مغابت کی سرکشی کی اللہ نے فوج و صلیت غرق کر دی تو پہ ٹوئنس کے طاقت کلی کسی کی نہیں ہے طاقت کو بھی سائٹ کر دو فوج و کلی اب رہ دے بادشاہت فرمایا کفار میں جو سب سے بڑی بادشاہت گزری ہیں وہ دورت کی گزری ہے اٹھا ٹائم پوری دنیا نے اس کے حقوقت سے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے دوگردانی کی تو اللہ نے اسی کے تخت پر اس کو ناکام کر دیا اور ناکام بھی کس سے کیا ایک اپنی کم تر مخلوق جسے مچھا دیتے ہیں اور وہ بھی لگڑا لگڑے مچھا نے رسول کیا اللہ میں تو تیری سب سے کم تر مخلوق اور وہ بھی لگڑا میں اس کا کیا دیگار ہوگا اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے یفر سے بھوش کے دماغ میں پڑھ گا واردہ تکلیف تو ہم پہنچائے اللہ کی تکلیف اللہ ہمیں اپنی جو تکلیف اللہ دیتے ہیں اسے ہماری بچت ساتھ اللہ اپنے عوضہ آپ سے بچھا تو بھئی فوجیں بھی سائٹ پہ ہو گئی بادشاہت بھی سائٹ پہ ہو گئی دولت بھی سائٹ پہ ہو گئی تو بھئی ان تین چیزوں میں نے کامیابی نہیں ہے تو کامیابی کس چیز میں ہے نادرہی نے مجھ سے پوچھ گیا میں نے کہا بھائی یہ خبر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کہ جب میراج کو تشریف لے جاتے ہیں تو جبرائیل سے پوچھتا ہے کہ جبرائیل یہ کون ہے جس کی آواز چلنے کی جنت میں آ رہی ہے جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا پتہ کیا چلا ہے کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ہے یہ ہے کامیابی کامیابی پی آر اور کینیڈا کا پاسپورٹ نہیں ہے کامیابی ہے اللہ کی رضا تمہاری جیب میں کتھ کچھ نہ ہو لیکن میرا رب تم سے راضی ہے اس رب کی قسم جس نے محمد کی ذرفوں میں راضائی بھی وہ کامیاب ترین انسان ہے اب اسٹارز لے رہے ہیں آپ کو معافی چاہتے ہو تو کسی بات لوں گی رکشن صلی اللہ علیہ وسلم بلغل نولا بے کمانی کشفا دجا بجمالی ہی حسنا جمیع خسالی ہی صلی اللہ علیہ وسلم بلغل نولا بے کمانی آج میرا گلہ میرا سینہ جسم میرا تکرہ ہے لیکن میں اللہ کی بھروست آ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے پڑھوا دے اپنے اور اپنے حبیق کے قصیدہ پڑھوا دے تو میرا ایمان ہے اللہ پڑھو دے انشاءاللہ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے دکھانا ہے سبحان اللہ آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے دکھانا ہے کون کو گیا آپ کے روزے پہ ہاتھ کھا کرے انشاءاللہ جالیوں سے روزے کی چاند بھی سی چھمتی ہے جالیوں سے روزے کی چاند بھی سی چھمتی ہے اس کا نور کیا ہوگا نور جس کا حالا ہے اس کا نور کیا ہوگا نور جس کا حالا ہے آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے دکھانا ہے جب آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا تو کتنی جہالت کے پتر ایسے لوگ تھے ایک دوسرے کی کھوپل میں شراب پینے کی ملتے 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 کرتے کسی کا جانور کسی کی زمین میں چلے جائے تو اس کا بستان تار دیا کرتے تاؤ کار دیا کرتے کیسے دارے کیوں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محلت کی تو پیچر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو پھر کون بنیں گے صدید اکبر رضی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں پر فارق عظم بنے بسمان بن آفتان ملے علیہ مرتضی ملے تو جہالت کے دور میں آپ تشریف لائیں ان کی ایک نظر سے پہلے ان کی ایک نظر کے بعد اللہ اللہ ان کی ایک نظر سے پہلے ان کی ایک نظر کے بعد ہر طرف ادھے راتا ہر طرف ادھے راتا ہر طرف ادھے راتا آنے سے پہلے ہر طرف ادھے راتا ان کی ایک نظر سے پہلے ان کی ایک نظر کے بعد اور ان کی ایک نظر سے پہلے ہم گناہگاروں کو آپ نے سبھانا ہے ہم گناہگاروں کو آپ نے سبھانا ہے آپ ہی کے چلووں سے ہر طرف اجالا ہے ظلمتوں سے انسان کو آپ نے لکھا ہے کہ ایک نظر کرم کی ہو ایک نظر کرم کی ہو ایک نظر کرم کی ہو آپ نے تو ذروں کو گہر کشاں میں کھالا ہے آپ ہی کے چلووں سے ہر طرف اجالا ہے ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے جزاکہ اللہ خوش شکریہ اللہ اچھا یہ بہت ہی خسرت کلابات کے انہار کرنا ہے محمد صاحب صاحب کا ایک کلاب ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے پہ مثال آیا کمان آیا صبح نبی کا لب پر جو ذکر ہے پہ مثال آیا کمان آیا جو ہجرے تیبا میں یاد بن کر جو ہجرے تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمان آیا نبی کا لب پر آقا تیری دعاوں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں جن قوموں کو اللہ ہمیں ان کے اعمالوں کی وجہ سے دیست و نابود کیا ہے آج وہ سارے اعمال ہم میں ہے کے نہیں ہیں لیکن یہ کسی بھی دعا ہے آقا علیہ السلام کی دعا ہے حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت فتیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام جب امت کی دعا بہتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا اس سینے میں ہڈیا اوبر رہے ہیں ایسا ہڈیا اوبر رہے ہیں آقا تیری دعاوں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال نبی کا لب پر جو حق میں امت کہ تیرے لب پر جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے پہ مِسَال آیا کمال آیا خوبصمت شیر آرہا دو جو یعین اور ارور ارورا کھا توڑ دا لاؤں لگا کے ماں تھے پیتل خودانے سوہر کا اور غروروں کا توڑ دالا لگا کے ماں تھے پیتل خودانے جکالے رنگ کا جکالے رنگ کا جکالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا سبحانہ اللہ اکبر جکالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب من جو ذکر ہے پہ مثال آیا کمال آیا نبی کا صحابہ کی طلب پڑی ہے جو اکر فاروق کے عاصم پہ جسنا کا ہو تو میں فیلہ دوہی ہوں فرمایا عمر کی جررت 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 عمر کی جررت پہ جاؤں پھر با ہے کہ سر کسیدہ بھی من سے لردہ عمر کی جررت پہ جاؤں پھر با ہے کہ سر کسیدہ بھی من سے لردہ عمر کے آنے عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر دو زبان آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زبان آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مصال آیا کمال آیا اور اس کا مبختہ ہے آخری شعر ہے یہ شعر میری نظر میں شعروں پر سلسلی ہیں توری سی توجہ چاہوں گا اس شعر پر جو آپ علیہ السلام سے سرمت سے آپ علیہ السلام سے بیار کرتا ہے وہ اس شعر پر صداوار قربان ہو جائے توجہ چاہوں جائے نبی تسائب سبھی ہے عالی 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 نبی تسائب سبھی ہے عالی نبی تسائب سبھی ہے عالی نبی تسائب سبھی ہے عالی مگر جو آخر میں آمنا کھا وہ لا لائے کمال آیا مگر جو آخر موسیقی 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 اے محید و سفاں مامنا اے گماں آپ کا نور ہے اذکرا تاکرا شاہدِ کبریاں خاتم اللہ علیہ شاہدِ کبریاں خاتم اللہ علیہ مرسلِ مرسلا سرورِ عرشیاں حادیِ حل سچا مقبلِ مقبلہ آپ کی ذات ہے باعثِ کنپکا رازِ ارض و سما خاتم اللہ علیہ رازِ ارض و سما خاتم اللہ علیہ میری چاند بھی ہو اک نکاہ کرم اے شفی علمانا خاتم انبیاء مقبلہ ایسی جب اللہ سبحان اللہ تعالی نے میری زندگی چینج کی فائدنی ہے تو جب میرے چار ملد نے اللہ دلنگا دیا تو میں حادی صاحب رحمم اللہ تعالی کے سامنے بیٹھ کے وہاں اپسی کی بات آیا چار ملد نے باپسی کی بات آیا پیشتر میں مولانا صرف عажمیل تو پھین آیا میں نے دیکھا فن بازر میں باہر گئے مولانا دیکھا کہاں یہاں میں نے کہاں میں رائیونڈ ہائی کہاں کیا کند ٹھائیں ارائل ہو で میں نے کہاں جی اللہ نے چ autre میں لگوار دی اجی حضرت آپ سے کیا صغیvant کہ جی我就 5 چ 48band نے اللہ نے لگوار دی میں نے کہا جی اچھا تو میں پس طولنبہ میں نے پس طولنبہ میں نے درویwheatار سے سناب تورنبہ موسیقی 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 میں نے کہا کہ اللہ کی قسم اتنے عدد ہے پھر بھی اللہ تعبہ پہ باہتا ہے تو ایک بہت سا میرے کمیت میں ہوتا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے یہ حمدلال پڑھو لیکن میں سست قاہل آیا میں نے وہ شروع نہیں کیا جنید بھائی میں جب انسلنٹ ہوا شہید ہوئے مولانا نے رات کو گیارہ بجے مجھے کون کیا کہ تم جناتے میں نے کہی تا اللہ کا خبر پہلیوں نے کہی تاہولونے کے حیثیر دی جلیدی خلال جا وچی سے دیدی جنید ویدی جایدی چاہت تو مجھے اللہ کی چیزیں دی گیا میں نے کہا بھائی میں نے کہا کہہ ابتل حقیق دیاروں کہ تم نے جنید کی جبiction joint میں نے کہا کہ سدید کی جبégerوں نے کہا اللہ کا وليد آسل میں نے انہوں نے تھی بہتا ہے کہ نے یہ توم دول کی نسبتید اللہ حلی تولیے بھی یا جاندی تم پروہ بنیے حقیق دیاروں جو آتے ہی اللہ نے اس کو شرف خبولیت ماش دی اور نماز کا ہم نے ویسے دیا تھا اللہ 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 وہ دھوموں میں دپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے یہ بات صحابہ کی بات چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیابا کی فینوں پہ سجدے علالت میں سجدے وہ صیبت میں سجدے وہ فاہوں میں حاجہ میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخم کی حاجہ میں سجدے علی وہ غاروں کی بہشت میں پھرنور سجدے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے وہ سجدے محافظ مددکار سجدے وہوں کے مقابل عدردار سجدے نجات اور بخشش کے سالان سجدے جھکا سر تو بکتے تھے تلوان سجدے مسجدوں کے شوقین غازی کہا ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کا سید کی اللہ 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 آپ کے سجدوں بہت اچھے میں آپ کے سجدوں کی بات کروں ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے خیالوں میں الجے ہوئے چار سجدے مسلح ریشم کے بیمار سجدے چمکتی بیواروں میں لاچان سجدے ریاتار سجدے ناتار سجدے بے نور بے زو مردار سجدے دلوں کی لہو سجدے سے مسمار سجدے ہے مفرور سجدے ہے مہور سجدے گناہوں کی چکی مہچور سجدے ہے سیدے غلاموں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہے سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسل سلوں پے کیا ہے؟ بھٹکتے ہیں سجدے حضور کی قبا میں یقیمار سجدے دعاوں سے دانت جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں کی شوقین غازی کہاں ہے؟ زمی پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے اللہ الارلہ... اللہ 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 ندامت سے سلسل شکلتا سے سجدے رضا والے سجدے وفا والے سجدے عمل کی طرف رہنما والے سجدے سرابا ادب التجا والے سجدے بہت عاجزی سے حیابالے سجدے نکاحوں کے درما رودار سجدے وہ چہرے کی زہرہ چمکتار سجدے کہ بن جائے جینے کے اتوار سجدے کہ بن جائے جینے کے اتوار سجدے وہ سجدوں کے شاہدین عادلی کا ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کما ہے اللہ 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 کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ موقعات ہے میں گینرڈا کے انترے بیٹھ کے انشاءات کان کے ساتھ اپنے لائف کے ناتے سنوڑی رہے اور دیکھ گی رہے الحمدللہ اب یہ ہمارے پرگامز تحقیل ہیں لیکن اس میں ہم چھوڑا سا بریک دیں گے کیونکہ یہاں پہ انور بھائی آئے ہیں اپنے مزید اطراہیم کے ساتھ میں تو میں اسلام بھائی ہمارے میریجمنٹ کے ساتھ میں نے وہ دعوت دیتا ہوں کہ وہاں انشاءاللہ اور انشاءاللہ پانچنگ کر لیں انشاءاللہ پھر کنٹینو کریں گے اپنے مزید اطراہ ساتھ اسلام علیکم ورحمہ پین ملکاتنہ رہے پانچنگ کریں گے پھر کنٹینو کریں گے تکینے پھر کنٹینو کریں گے اور اوپنی دیتا ہوتا ہے ہمارے ٹھوڈاللہ ساتھ ایڈیسل ماشاء اللہ سازدہ خان وہ اس ویسے ویسے اور پریزنٹیشن آج کی رات امدہ رات ہے اللہ کا فضلہ کے دونے حسنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتہ کرمائیں لوگوں سے ان کا فائدہ پہنچے حیث کیا اور ہر ان کی جوہے کوسیسوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں اور ہمارے ساتھ پیٹھے آنے اچھا کاسا ہر آدمیوں کو جانتا ہے ان کی تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ نے پہلے مسئلے بنائے اور کہیں پوری زمینوں نے جو عمر کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے عمر میں پہلا فرمائے اور ان کی جو عمر میں نمی طاقت دیں تاکہ لوگوں کو کسیسے فائدہ پہنچائے تو آپ ساتھ بسرات کو پتا ہے کہ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ایک بڑے مقصد کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں جوڑے نائٹ شائٹ کے بیرک ہے جو لارڈجس مزید ان کیا ہے اس امیزنگ پروجیکٹ اور اس انکمبنی آن اس ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم پہ جو بڑ چڑھ کے حصہ لائے اس کا تعاون کریں اور یہ بہت چیلنج ہے وہاں پہ تو علاقہ ہے کافی ادھر فورسس ایکٹیو ہے ہماری مزید اور آگے بھائنے کے لیے تو بہت ضروری کہ ہم پہلے سب سے پہلے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس پروجیکٹ کو کامل پر پہنچاتے ہیں اور جو کچھ بھی حصہ لگرہ انہوں کا ہم سب حضور فرمائیں بس یہ بہت ضروری بہت دعا فرمائیں اس کے بعد جو ہے آگے ہم جو بھی اللہ تعالی نے صلاحیتی ہے اور اس سے ہم ان کو پہنچائیں اور یہ بہت واضح ہے کہ یہ بہت کامن بات ہے کہ ہر ڈالر اللہ کے راستے میں جاتا ہے اللہ تبھی اس میں پاس اس کا کرزہ رکھتا ہے وہ it will come back many ways health wealth prosperity نیک اولاد ہے تو یہ بہت واضح یہ ہے رہے ہیں کہیں لوگ نے دیئے ڈونیشن آکھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس میں پائے پر پانچا لیا تو اس کو ڈونیشن ہم نہیں کہیں گے اس کو نمیویسمنٹ کہیں گے اللہ اللہ تعالی میں توفیق ہے اس میں ہر کرتے حصہ دینے کے لئے تو میں آگے مائک انور بھائی تو دیتا ہوں انور بھائی تو اس آگے مسئل سو کیری کریں جزاکر اللہ خیل اللہ جزاکر اللہ عصر صاحب میرے اللہ سبحانہ وتعالل بریسیو میں میں سو کیسے آمد سو 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 آمد سو سعجل و ان موف آمد مسئل موسیم موسیم آمد موسیم آمد سو موسیم آمد لگ مجھوش ڈیوڈ ہوں لیکن دا بہت زیادہ مجھے ہیں موساطس پورا ہے ، و��ہا ہے۔ وہ یہ موساطس فرم بھی تقویم ہیں جو مولد واقعا ہے۔ اور ایک ہر اپس ان آل میرے تمام ہے ، اس مال لگتے میں سکتا ہے فرمہ دیو ، نہیں جانتا ہے۔ وہ وہ عمد و ندر بھی۔ درمارے مختلف ہے۔ ، آپ جانتے ہیں ، آپ کو معا کرنے والمان کو اس سے شکران آمدھا۔ میں نے کہا کہ یہ موساطس پورا ہم اس موساطس میں دلاناتes موساطس پر ملت یا آپ کی جلال کرطا ہے ، لما ہی We are sitting herefigacji پیروف 한다 جز میں پیرا به میں ہزیت هنا ہزارا جز ایسال خلان sleep posterior نوارد کا اس سوائے پیروف اور اونا وباران گفترو جس رائیں جدش دفت ہے جمسلب اس سے آپ کو پیروف درستہ آپ کو پیروف درستہ پیروف 80 دان refereed پاک происходит ودیر ہم ص käب پفے للہ کہ آپ پیروف الاظرین جا بلاد بنگا درستہ سال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ dónde gave you this prize and when you come over there you see there inshallah you know all the graves over there and now there is name one more offer to you it's any brother any brother or any sister they pay today ten thousand dollars we have a grave beside this 3,000 dollars in price of the grave آپ کو مجھے غیر کرنے والاکہ کوئی کیا کیا ہے آپ کو چاہتے ہیں یا قدرتا ہے آپ کے سن کے ساتھ گائیں جو آپ کے ساتھ گا ہمہاری کیا جو اہمارا یقینہ جو آپ کو ساتھ گئے تم شاہر کرنے لئے میں چیزہ دیکھنے والاکہ چیزہ دیکھتے ہیں We are giving three graves for you if you make intention that inshallah I will pay this $10,000 this much for a year for months and you give this for within 10 months inchau allah everything is done and we will give you inshallah that one grave you can use for anyone else anyone you relative or any poor person many people come here immigrate pas away it got accident they have no any sources انشاءاللہ ہم جاندے ہیں لیکن یہ بفت ضروری ہے بات پیش کرنا کہ مسجد کا existence in the community is so important جن میں سات آٹھ گھنٹ ہے ہمارے بچے is bombarding with all this crack in the school وہ آٹھ گھنٹ ہے اس پہ اتنی محنت ہوتی ہے ناوزو بلہ ہر داری crash ہیں اور جو حالہ ابھی چھل رہے ہیں جو ان کو اپنی ایجنٹ کے ساتھ بلک چل رہے ہیں آپ کو سب کتایا ہے وہ ان کو اپنی ایجنٹ کے باتے ہیں ہمیں آپ سے سمجھ گئی اشارہ میرا تو اتنا ضروری ہے کہ ہم ہمارے جتنی ہو سکے ہماری اسے چاہتے ہیں اس طرح اس طرح کھڑی کریں مساجد سنٹر اس سے جو ہے ہمارے جوتھ کنیکٹڈ رہے تاکہ جو ہے شام کو جب آئے مذہب چندر مدلس میں کے جو بھی پروگرام میں تو سارا دن کا جو پہ محنت ہوئی تھے پکچر وہاں سکولوں میں پبک میں وہ سارا وقت ساتھ ہوتا ہے very very important to have the مساجد strong presence in the community تو آپ سے یہ ارس کر رہا ہوں کہ یہ لوگ مہمان آئے ہیں ان کا تامن کرے ہیں ان شاء اللہ جب نہ ہو سکے again میں ریپ کر رہا ہوں کہ اللہ will come back with me anyways billion ہم جو انہوں نے سوزے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے فضل سے ان کا یہ بڑھ گیا ان کا حصہ بڑھ گیا ان کا ان کے سیلری میں انکریز ہوگئے so there is nothing one way driving اللہ کے خزانے میں اور اس کا unlimited خزانہ ہے there is no limits he don't allow me to think is wrong ہاں وہ چاہے اس کو نواز ہے تو بس ہمیں یہ ہے کہ آپ کے دوستوں میں بات کریں friends families کہ بھئی یہ project amazing project in the camera and heart of the city آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جب these forces کتنی اکی روحات ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس میں جو بہت سے انشاءاللہ 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 تبیر اللہ اللہ سلام پہلا اللہ ہزار تو الحمدللہ کری رہے ہیں میں نام بکھا رہے ہیں ہماری جو سسٹر جو نیچے ہیں ماشاء اللہ ان سے بھی درقاس ہے ایک دفعہ ایک مجلد تھی ہم رومیشن کے لئے گئے چند کیپرنگ ہے تو وہاں پر مجمع جو ہے مردوں کا مکھا اور اوڑوں کا نہیں تھا ہم کلیکشن کرتے رہے تو وہاں کے جو دنیا تو ضمیدار تھے ایک دکھا ہے تو ان کے چند سو بڑے ان کے لائے یہ لیڈیز کے اندر بھیجو اعمال بھار کر آیا اور جب ہم نے لیڈیز کے وہاں دیکھا جب وہاں در واپس آیا تو اس میں چوڑیاں بھی تھی آس میں نیکنس بھی تھے اسے پانیاں بھی تھی اور پیسے بھی تھے ہم نے یہ کائم اور جب ہو گیا زمارے سے بھی اوڑی گیا ہے نا دل دل سب کے کھڑے ہوتے ہیں جو لوگ نیچے بھی ماشاء اللہ خوادین ہیں آپ نے ذرخہ اپنے ارادے کرنے کے پاس ہے انشاءاللہ ہم اپنے بچے کے ساتھ اپنے بھیج رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دینے چاہیں انشاءاللہ کچھ ارادہ کرنے سے انشاءاللہ ہم اس کا نام لکھتے ہیں انشاءاللہ بھی جب جائے انشاءاللہ فادے سیسر انشاءاللہ i request you one thing i want to tell you about good news about this master now above we are going three levels موسیقی 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 مزاری اللہ کے دھرکی عبارت ہے ہماری مسجد ہے کراچی میں ملید خوک رفاظ ہے وہاں پہ ایک تبھوک سے شیخ آئی سننے والی کارگزاری ایک شیخ آئی تبھوک سے انہوں نے بھائی جو ہیں ماشاءاللہ شیخ القرآن ہے ان کو پتہ جل ہے کہ یہ تبلیغ میں رہے ہیں شیخ انہوں نے نماز پڑھا جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی تو الفردللہ ہماری مسجد کافی بڑی ہے سارے لوگ سارے مار کروڑتے ہیں ایسا انہوں نے قرآن پڑھا اس کے بعد ان کو کچھ کچھ ہٹی گیا تو انہوں نے کہا حضرت کوئی ایمان کو گروانے کی دل کو گروانے کی کوئی کارگزاری سنا کہا میں کیا سناو ایک کارگزاری ہے کہا کہ جی ہم سب بیٹے میں رسانے کہ تبوہ میں ہماری مسجد بننے گرانڈ مسجد جیسے یہ گرانڈ مسجد اللہ نے جزائے کردے امار میں برکتے بننے چلے ایسا یہ گرانڈ مسجد بننے تو کہا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ایسا کچھ بندہ اللہ کا مل جائے جو ایک ہی بندہ ہو رہتا ہے سارا بھی اللہ کا گھر میں باتا ہے تو بھارا ایک کسی نے ریکومنٹ کیا کہ شیخیں ہم کے بات چکے ہیں ہم رہے تو شیخ پر نے سارا مودہ بیان کیا تو شیخ صاحب نے اپنی کچھ کنیشن سے کہ میری ایک کنیشن سب سے پہلی اور آخری یہ جو اللہ نے مجھے مال دیا اللہ کے اس گھر میں یہ سارا مال جو مجھے اللہ نے دیا میلہ ہو آپ نے وعدہ کرنا پڑے گا کہ اس میں کسی اور کا پنچ ریال بھی نہیں لوں پہلے یہ گھرنٹی لگتا ہے وہ نے کہا ہم نے کشی کے مارے پاکر ہم کیوں جائیں گے ہم کیوں جائیں گے جب ایک ہی بندے ہم سے اللہ بنوا رہے تھے وہ نے کہا ہم نے اس کے مارے پاکر اور وہ کروڑوں کروڑوں ریال اس کے لگے اور بہت بڑی مسجد شاہر جب بندیاب صرف گیٹ رہ گیا تھا اس کا اس کا مذہب کام کر رہے تھے آخری مرحل رہی تھی کہ ایک اور نائنٹی خاتون ہے جن کی کمر تلیل تھی موسیقی اللہ کی دھر کو یہ دیکھا انہوں نے باگے دھر کر گیا اللہ کی دھر کو دیکھا اور نا پڑی جو مجرد کام کرا تو اس کو گھند ہم جائیں گے مجرد نائنٹی اللہ تو ہاتھوں سے انہوں نے اپنے توپتے تھی گیرہ کوئی اور اس میں سے پہنچ رہاٹ بھی کہ یہ میرے اللہ کے قسم میں آدم نے پاور پچھتا تو ہم نے بندہ ہز گیا مزدور کہا ماں یہ پانچ ریال لکھو ہمیں اجارت نہیں ہے ہمیں منع کیا ہمیں کہ انہوں نے کمنٹ منٹ کیلئی تھی تو میں نہیں لے سکتا تو وہ مزید دھاڑے مارنے لکھا کہا اچھا یہ کم ہے اس لیے نہیں رہی پانچ ریال ہے اس لیے تو اس آدمی کو مزدور کو اس پہ دیعہ آگیا اس پہ رحم آگیا اس نے کہا ماں لاؤ یہ پانچ ریال یہ گرد تمہارے نام سے میں لگا اس نے کہا سبیدہ اس نے یہ سبیدہ جا اللہ کو دل فرمائے وہ پوش ہو کے چلے سبحان اللہ جو شیخ یہ مسجد بنا رکھا اس کے خواب میں اللہ کا بیدار ہوا اس شیخ اور اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ مسجد بنی ہیں یہ میں نے اس عیم کی وجہ سے اللہ تو اس نے حرش کیا کہ میں نے گھبراتے رہے کہ اللہ یہ جو آپ نے سارا مال دیا یہ تو وہی میرا مال ہے اللہ اللہ نے فرمایا یہ میری ایک ہم لوگ پشتوں میں تینے کا ٹٹا خضر آنے ہم لوگ ٹٹا خضر کرتے ہیں یعنی جھوکی بھی عورت ایک جھوکی بھی عورت آئی تھی جس کی کمر بھی سیدھی ہوتی اس نے اس اخلاق سے وہ پانچ ریال اللہ اس پانچ ریال کی وجہ سے میں نے قبول کیا ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ گڑیا اس کے بعد جائے گا وہ مزدور جس میں رحم کھا کے اس پانچ ریال کے لئے تیسے نمبر کرتے ہیں وہ جا ہوگی اللہ 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 چاہتے ہیں تو آپ لوگ سے گزارش جتنا ہو سکے اللہ کا گھر ہے بھائی ہے یہ چٹھا صاحب کا گھر نہیں ہے اللہ عبد المطلب سے جب کہا نے حضور کے دادہ سے کیا بھائی ہے عملہ کرنا ہے اس پر دیکھتے جا رہا ہے کیوں آپ کو کوئی سے کر نہیں ہے بھائی فگر تو اس کو بھی اس کا گھر ہے میرا گھر پھولی تو میرے بھائیوں سب کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دیجئے گا اللہ کے حضور انشاءاللہ اب میں وہ کناہوں آپ کو سراثہ ہوئی کہ جس میں سارے ریکارٹ ہوں اللہ نماز سے پڑھایا پہلے نماز کا پڑھایا نماز کا مسئل دیا وہ بھی اللہ نے بار شرطہ فبوری اس کو بکشا پھر دعوت ہے اللہ پر ملک کناہ آج دنیا میں جہاں جہاں تبلیغ کی استعمالت ہوتے اللہ کے حضور پر ملک سے یہ کلام آپ کو لانا بات آپ نے بڑے بڑی زندگی میں مزے دیئے ہوگے کبھی تبلیغ میں وقت آگے میں مزے دیکھ لے گا میرا دعویٰ ہے یہ میرا کلیر ایسے مزے آپ نے پوری زندگی میں دیئے ہوگے تبلیغ میں آپ چل دیگی تبلیغوں میں چل دیگی خمد آدی چل دیگی تبلیغوں میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے چل دیگی تبلیغوں میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے یہ کلام شیخ الاسلام تحمل عثمانی صاحب اتنا پسند ہے کہ جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں ان کے سامنے ہوں وہ جھوڑی اٹھا اٹھا کہ مجھے دعا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے چل دیگی تبلیغوں میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے کیونکہ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت تائز میں گئے لے کے اپنے دین کی دعا امت کا درد درد پہ وہ دل کی کیسیت امت میری امت میری امت میری ہی امت امت کے اسی فکر میں چلنے کا مزا دے اللہ 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 امت کے اسی فکر میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے چل دیگی تبلیغ میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے کیا لیکن یہ بھی شائر کھلا اس میں تاریخ سولا بھیج و اللہ ان کے مال بڑی علیہ وسلم کے جانا کو برکت اھی خاطوانی وہ کہتے ہیں کہ آؤیکس صحابہ میں اور ہم نے فرق بتا رہے ہم نے صحابہ کا نے اس کے動ر پہنے یہ فرق ہے ہم جو اور صحابہ ہیں تو کیا بتا رہے ہیں ایک حکم پہ صحاب مکاں چھوڑ کے نکلے باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے حتا کہ واپسی کا گوبر چھوڑ در نکلے اللہ بول در ہے چھوڑ کر نکلے ایک حکم پہ صحاب مکاں چھوڑ کے نکلے باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے حتا کہ واپسی کا گوبر چھوڑ کے نکلے تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا بدا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا بدا دیکھ چل 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 دیو کی تبلیغ میں چلنے کا بدا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا بدا دیکھ وہ تبلیغ میں تبلیغ میں لگا لیا ہے تو آج خوش پہنیا کیا ہے سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو اس قاب کے شومین کو جنت کی خبر دو اللہ اکبر آج چل کے تو بھی دھول میں دھول میں کمدانے بھئی دھول میں دھول میں سے کیا مغفرت کی خبر دو فرمایا جس کے جسم پہ اللہ کے رستے کی دھول لگے اس پہ جہنم کی آف کو کیا دھولا بھی حرام ہے سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو اس قاب کے شومین کو جنت کی خبر دو آج چل کے تو بھی دھول میں دھول میں کمدانے اللہ کے رستے میں کلنے کمدانے اس کے بعد ڈالی صاحب مزاج سمجھا رہے پرنیف کا ایڈریشن بھی نہیں کھانی ہے زمزم کی طرح کامل ہے ہجرت کامل ہے ایمان کی لذت کا فضیلت کامل ہے اللہ سے لینے کا مغفرت کامل ہے اعمال بنانے کا ہدایت کامل ہے اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزاج سمجھا رہے پرنیف اور وہ سبحان اللہ پبھول ہوئی ہے جو جنت ایک چپیل مہران ہے حضرات فرماتے ہیں اس میں آپ کو دخل کرنا آج چل کے تو بھی دھول میں دھول میں کمدانے اللہ کے رستے میں کلنے کمدانے ایک خوبصور شیئر آیا ہے ایمان کے ماحول میں ایمان دیکھنا لذت میں کیسے جھومتی ہے چان دیکھنا مومن کی یہی شان ہے یہ شان دیکھنا وہ کاشت لگاتا ہوا سلطان کے اللہ کی بات کے لیے ایک خوبصور شیئر آیا ہے اللہ کی بات کیم اگر آپ جب بلے اس کا بزہ ہی آجائے یا اللہ کی بات کیم اگر آپ جب بلے اللہ کی بات کے لیے ملنے کم دا دے دی اللہ کی بات کے لیے ملنے کا مداد دے دی اللہ کے رسے میں نکلنے کا مداد دے دی اور آخر میں ہنڈی میں کہتے ہیں چتاوڑا خودو میں کہتے ہیں دھمکی انیش میں دیتے ہیں وہاں دیتے ہیں ہمارے لیرسیسٹ اینڈ میں بول کرنے ہیں کہ انفورچنٹلی خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ کے رستے میں خروج نہ کیا تو ہونا کیا ہے کل جا کے مسئیبت میں پسا دے گی یہ دنیا دنیا ہے دہا پاس دہا دے گی یہ دنیا دھوکر سے زیر خاک دبا دے گی یہ دنیا ہر مال چین لے گی مٹا دے گی یہ دنیا چل چھوڑ نکل اور نکلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے پوری دنیا میں مجھے لوگ دلتے ہیں کہتے ہیں شاہد بھائی آپ کو یہ کلاو سنا لفظ سنویس کی اسلامات کی جماعت میں کہ آپ شاہستان ہیں نا مجھے پکڑ لیتے ہیں کیا ہوگیا بھائی کہتے ہیں ہم بارہ لڑتے ہیں زندگی میں کبھی وقت نہیں رہایا یہ کلام سنا ہم سارے چار مہینے کے لیے دیکھ سنا میں نے کہا شاہستان تمہاری تو نکل پڑھیں تمہاری پور ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اللہ نے لوگ لگا دی کہ اللہ کا کرم ہے چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دے اللہ کا کرم ہے چلنے کا مزا دے 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 سبحانienie آئیں شآلا آئیں شآلا وہ ورے ملہ بہ Produk ایک چھوٹی سے دو چاند لائنے خوبصورت ایک انام ہے ایک ایک دو چاند لائنے مجھے بہت اچھی لیتی مجھے سرائے تو ہے بسمت میں میری چین سفینہ لکھ دے ڈوبے لکھ بھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی دوارا ہے مصر میں لیے اے کاتی بیٹھ اپنی بدینہ لکھ گئے ہے تاج دارِ حرم اوہ نگاہِ کرم اوہ کرم تاج دارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمجھ جائیں گے خامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں ہو جہاں خامیے بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاج دارِ حرم تاج دارِ حرم کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں ہم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ پریاد لائے ہیں ہم اوہ نگاہِ کرم وردہ چوکھٹ پہ ہم اوہ نگاہِ کرم وردہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاج دارِ حرم تاج دارِ حرم سبحان اللہ سبحان اللہ آج کے محسن کا آخری کلاب صدا رہا ہے چٹہ دار کی حرمائش ہے بہت کی خوبصورت کلاب ہے یہ تو بھائی ان سب کی اجازت پہ آپ ختم کریں گے نا یہ اجازت دیں گے تو ختم کریں شراز بھائی یہ بھی کچھ کریں پسٹوں میں پستوں میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جرے لفظ سازی اُت کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا ہے پسٹوں میں جس کو اللہ نے بے حد قبول کی اپنے دربار میں پڑی اس کے جنب پٹھانا کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں تو وہ ہے دونے حنزلہ اپاٹی کی دنہ حضا کری سنرا بختا وردے چه رسولی جنازہ کری دھونی حمزلہ تیرے حضرت حمزلہ رضی اللہ معلوم اللہ کی نبی کی صحابی ہیں اور اکنے خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کا جنازہ پکا دھونی حمزلہ پاتی کی گناہ زاکری اور وہ رکھنے گئے جارے جہاد پر سمرا بخت وردے چے رسولی جنازہ کری دھونی حمزلہ اول اشپہ دماتاوئے دھونی حمزلہ اول اشپہ دماتاوئے دھونی حمزلہ پلا بی بی وردوئی ناکری پاتی شاہ سالشاہ دیگلو نابل سبا کری دھونی حمزلہ حضرت حمزلہ کی شادی کا پہلی پہلی رات ہے تو جیسے ہی بھاڑ سے آواد آئے کہ کفر غالب ہوتی اور اسلام مغلوب ہو گیا تو حضرت حمزلہ نے تلوہ رکھائیں اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک حمزلہ جنلہ ہے کفر مغلوب رہے گا اسلام غالب رہے گا اور وہ پیر کے نکلے اور آگے گئے اب یہ بی 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 کو کیا جواب ہے وہ بی بی روک رہی ہے کہ وہ صبح دیدار کا پہلنا نبی علیہ السلام کا ابھی کیوں جا رہے گا تو وہ کہہ رہے ہیں درسل اللہ بے درج و نشی درمی حمزلہ اس نے میگم کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی کی دیدار کے لیے زندگی رہی تیرا دیدار کا ہوتا رہے گا وہ نہ بھی ہو تو پرواہ نہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہو سکتا کہ آقا کے دیدار کو موقع کرو اور تیرے دیدار کو مقدم کرو آقا کا دیدار مقدم ہوگا تیرا مقدم ہوگا اب آئد ہے تو شاید کر رہے دوارے راست لاندی پس مکارا غزار شو درمی حمزلہ لاندی پس مکارا غزار شو درمی حمزلہ پاک رسلور تجرا کری گورا اشعان ہو جہادو نا پر اختیا کری درمی حمزلہ کا شیروں کی طرح دونوں ہاتھ میں تلوار دیئے حمزلہ ایسی بیجیوی سے لڑے وہ شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ ہے صحیح صحیح اللہ کے راہ پر لڑنے اور میرے حمزلہ کو غسل آسمان میں فرشتوں میں دیا ہے صحیح اللہ کے راہ پر لڑنے آخری شہر میں شاید کیا رہا ہے دوڑا لا سب و بین اصردی دھومی حمزلہ دوڑا لا سب و بین اصردی دھومی حمزلہ شاید کہہ رہا ہے کہ دونوں ہاتھ اس کے ایسے حمزل ہیں جس سے لہنڈی رنگ لاتی ہے جس سے لہنڈی رنگ لاتی ہے اور کہہ رہا ہے کہ شادی تو یہ ہوتی تو حمزلہ نہیں تو اللہ تعالی ہم سب پہ ہم کمارے جی کلام میں سب آتا ہوں در نبی پر پڑا راؤں گا پڑے ہی رہنے سکھا ہوگا لوگ لوگ جو میں آتا ہوں ہے آپ کے لئے بلکل بند ہوا میٹ چاہینا اور ٹیٹ چاہینا یہ کانی صاحب سمجھ تک نبی پر پڑا را ہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا آقا 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 خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی عیدی جدھر وہ عالی مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہا ہوں کا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا سبحان اللہ آپ سب کا بیرہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے دیکھ لوگے کہ اللہ نے مجھ سے پڑوا دیا مجھے بالکل بھی اپنی کی تھا کہ آج میری آواز دکھ لے گی لیکن آپ لوگوں کی دعا ہے اور یہ آپ لوگوں کی دیکھنے کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ سے راضی ہو جائے اور میرا فردہ قبول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شاز بھائی کا صبح ناشتہ میں ہی بناتا ہوں اور میں ایک کھانے کے کوئی ایسی چیز بھی دے رہا تھا کہ آج مالی عبدت رہتا ہے ایک اور بات بتا دیا کہ اکبر بھائی جو ہے کہ میرے بھائی ہی نہیں کو میں اپنی والد کی جانب میں لے گا اور میں نے بہت کم لوگوں سے میں متاثر ہو کر متاثر تو خیر تبلیغ میں ہونے ہی بھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کا صحیح عبدت رہے ہیں بہت ہی ملنسات اور ان میں نے ایسی خدمت کی ہے اللہ تُو دیکھ رہا ہے تُو انمر چپڑھا عالی درجوں میں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ان کا حشر فرما دیں ہم سمجھو بھائی انمر سے رضاک اللہ تو ایک دول بات ہے کہ ہم نے یہاں پہ بڑے پروگرام اٹھنک کیا یقین جانو جتنا ملہ یہاں آیا رہا ہے کسی جگہ نہیں آیا حالکہ ہم نے جو نائیٹین نومبر کو آپ نے ساکر بیکٹ ڈھال میں کیا چار سو بیس لوگ تھے لیکن ایسا ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا اور ایسے لوگ سننے والے نہیں تھے وہاں تو اشدوری شورتہ اور بتانی کیا ہو رہا تھا لیکن ہمارے پاس سفار تھا بہت سے سوال آتے ہیں اس کے بارے لوگوں میں لیکن وہ گیترنگ ہمارے پاس سے باہت آیا ہے اس لئے ہم نے کوشش کی کہ پردے کا ایزونا پیچھے ہو لیکن لوگ ہی ایسے تھے کہ وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے تھے ہمارے لوگوں سے جگہ رہے تھے اس لئے مزہ نہیں آیا ہوسکا اور جتنا چھوٹی گیترین ہوں وہاں آیا کسی منہ ہوں اللہدہ اللہ اکڑا خوش رکھیں انشاءاللہ بار بار ایسا ہی نمی محب لے ہونے چاہیے انشاءاللہ بار بار ہوں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما ہنزل إليه من ربی والمؤمنون بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 کہ اللہ بہترین جزائے خیرہ ساتھ کریں یا اللہ ان کو صحیح ستا فرما ان کی آواز کو بہترین برا ان کو صحیح کیا اللہ صحیح اکامل آواز جانا فرما ہمارے علمت پر صاحب جو مسجد کی کاوش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی اس کاوش کو خبول و مسجد پرکا یا اللہ اس مسجد کو جلد اجل تعمیر فرما یا باری دالہ اس مسجد میں جلد اجل اسی طرح سے محافظ ہوں اسی طرح سے یا اللہ دیرہ نبی کر ذکر کیا جائے یا اللہ اس مسجد کو اپنے گھر کو یا اللہ جنب جانبی تعمیر فرما یا اللہ اس میں جو لوگاوٹیں ہیں جو پریشان ہی اندول فرما اور یا اللہ غیب سے مدد فرما یا اللہ دیرہ خیر ہے جو نہیں بنانا ہے اور انہی سے مدد فرما اangین اس مسجد کے جو منتظلین ہیں جو حضرات ہیں یا اللہ ان کی بھی اس کاوش کروظ مصل فرما اور یا اللہ اس مسجد کو بھی اللہ علیہ وسلم